اعوذ باللہ السمیعی القلی القزیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا سَلَوَاتِ عربابِ عزا نیز عزادارانی سرکاری سیدو شہدہ آج ہم آپ سے دو جملوں میں گفتگو کرنے کے لئے آئے ہیں یہ عزاداری یہ پرسا یہ ماتم یہ جلوس یہ تبرکات جو کچھ ہے ساری دنیا میں شکر ہے پروردگار کا کہ حسین ایک سٹھ ہجری میں قتل کر دیئے گئے مگر یزید کی نسلیں حسینیت کو مٹا نہ پائیں عزیزو زیادہ وقت نہیں لینا مقصود ہے دو باتیں انس کرنا ہے رہائی کے بعد جو مراحل آپ کے ہمارے درمیان ہیں بلکل عجیب و غریب ہے ہندوستان کو چھوڑ کر کسی ملک میں جائیے نہ اتنی آزادی آپ کو ملے گی نہ اتنا وقت ملے گا نہ اتنا موقع ملے گا نہ اتنے خدمات ملے گا جانتے ہو کیوں دو ہی لفظوں میں بات ہے اللہ نے جو لوگ جاغرفی کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں یہاں ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے قدیم ہندوستان کتنے رغبے پر محیط تھا پرما بنگلہ دیش سری لنکا اور پاپستان جو اسلام کے نام پہ ایک داغ ہے پاکستان کا تو مذہب ہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کلمہ گو ہے یہ یہودی نصر کا پرستار ہے جو مجھے ارز کرنا ہے عزیزو پروردگار عالم نے بلکل نیا میسیج آپ تک چھوڑنا چاہ رہا ہوں آج دنیا میں سارے ممالک ہیں عرب ملک یعنی اسلامی ممالک یورپ انگریز دیگر اقوام و ملل ہر عقیدے کے ممالک پائے جاتے ہیں لیکن خاص کر عرب جہاں سے بنیاد اسلام کا آغاز ہوا توجہ مگر میں حیران ہوں کہ عرب دھرتی پر پوری نبیوں کے لسٹ اتار دی گئی مگر عرب ممالک میں انسانیت نہیں ہے توجہ تلم میرا جملہ ہے ایک عرب سے کافی ہزاروں میل فاصلے پر جسے بھارت کہا جاتا ہے جسے ہندوستان کہا جاتا ہے جسے انڈیا کہا جاتا ہے اللہ نے اپنا پہلا نبی یہاں بھیجا توجہ پہلا نبی پہلا عالم پہلا خلیفہ پہلا نمائندہ الہی پہلا سچا اس دھرتی پر قدم رکھتا ہے توجہ میں کچھ حس کرنے جا رہا ہوں اب میں آپ کے سامنے دلیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس جلوسِ عذا کی جس میں آپ لورپرو میں تشریف لائے مولا ہر ظاہر کو سلامت رکھے اس کے گھر تک پہنچنے کے ساتھ اس کے گھر کے بالوچوں کی بھی سلامتی ہو آج پورے اسلامی دنیا میں سب کی نظر ہمپا ہے موقع ملے تو یہ کھا جائیں مگر وارے میرے پروردگار یدید سیتیس ریاستوں کا حاکم تھا ہندوستان کی سرحد تک اس کی حکومت تھی اللہ نے اس کمینے کے سائے سے بچا لیا پورے وٹے سے بات کر رہا ہوں ہسٹوریکل پوائنٹ ہے یزیدیت کو اللہ نے ہندوستان یعنی بربو کی دھرتی بنے یا نے دیا اللہ نے پہلے نبی کو اتارا کہا یہاں سری لنکہ میں سرندی پہاڑی پر اترے اب آپ چاہے عرب کی اتری تعلیف کیجئے وہ سب آپ جانے مگر میرے نہ زیگ نہ مکہ کی وہ عظمت ہے نہ مدینے کی عظمت ہے نہ عراق کو عظمت ہے نہ ایران کو شرف حاصل ہوئے جتنے اسلامی ممالک چاہے وہ پاکستانوں کوئی بھی ہو جو رتبہ جو شرف جو مجد جو مرتبہ جو عظمت جو وقار ہندوستان کو حاصل ہے وہ کسی زمین کو نہیں حاصل ہے چاہے وہ مکہ کی زمین چاہے مدینے کی چیلنگ دیرہ جعفر جوری بجائیے کہ اللہ نے جس دھرتی پر پہلی دفعہ کسی باسوم کی زبان سے اگر پنجتن کا نام لیا گیا تو وہ ہندوستان ہے نہیں تو جو کر رہے میرے جو اس میں کیا کروں کسی باسوم کی زبان سے پنجتن پاک کا نام لیا گیا تو وہ ہندوستان ہے یہی تو وجہ سب جو اگر آدم یہاں نہ آئے ہوتے تو حسین آنے کی آردو نہ کرتے نہیں جملہ بدلنا ہوں آدم نے راہ ہموار کی حسین کے آنے کے جملہ دیکھو آپ پڑھتے رہتے ہو جملہ مجھے بھی لیتے جاؤ امام نے کیا فرمایا کھولے بام تشتز بام فرمایا سنو اگر میرا آنا تمہیں ناگوار خاطر ہو تو مجھے اس دھرتی پر چلا جالے دو جہاں مسلمان تو نہیں انسان بستے ہیں جہاں مسلمان تو نہیں انسان بستے ہیں حسین جانتے تھے یہاں انسانیت ہے جہاں میں بھی سارا قبیلہ سارا گھرانہ اما ہیران میں آپ لوگے کے بعد نہیں ملیسے کر سکتے آزادی نہیں ہے مگر شکر کرو حسین کی آمدہ اسے جنت بنا دیا یہ معمولی بات نہیں میرے دوست اس سے زیادہ میں کچھ بول نہیں سکتا جو وقت نہیں ہے اور آپ ضمی بوس ہیں مگر مولا ہر بیٹنے والے کو ہر مومن کو اتنی طاقت دے کہ وہ پوری ازاداری کا احتمام دنیا میں ہماری آپ کی پہچان صرف ازاداری رہ گئی ہے اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ یزید جیتا یا حسین جیتی دو جملے میں باپ دو کمبل کر دوں اگر باپ اپنے گھر میں داخل ہو بال بچے پردہ کر لے باپ سے تو سمجھ جاؤ کہ حسین جیتی اگر بے حیائی کا مظاہرہ ہو تو سمجھ جاؤ یزید جیتا اگر غیرت مند کی نگاہیں جھک جائیں تو سمجھ جاؤ حسین جیتا اگر عزتدار کے سامنے نگاہیں اڑی آئے سمجھ جاؤ یزید جیتا اہلِ بیت کو رہا کرنے کے بعد وہ خرگوش شفت یزید جو سمجھ رہا تھا کہ اب تو ہم بالکل شاہ ہیں بادشاہ ہیں سارے درباریوں کو جبا کیا آخری جملہ فضیلت کا کہ درباریوں بتاؤ بتاؤ حسین جیتے یا میں جیتا توجہ میرے دوست بذر کو بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں یہ بتاؤ حسین جیتے یا میں جیتا تو جتنے نمک خار تھے ان کا تم جیتے مگر اللہ باطلوں کے حجوم سے ایک نمائند حق کو کھڑا کرتا ہے یزید یہ ساری تائید غلط ہے تو ہار گیا حسین جیت گئے اس نے کہا سارے درباری میری تائید کرے تم منع کر رہا ہے کہاں میں دلیل دینے جا رہا ہوں کہ دیکھو تم نے ہر ظلم کر لیا مگر زینب دو امام کو بچا کے لے گئی کیا سن رہے ہیں تم نے کہا لے جاؤ زینب دو اماموں کو بچا کے لے گئی جب تک امامت ہے باطل سر اٹھا نہیں سکتا یزیدیت کو بس نے کہا بلکل شہی یزید نے خود تسلیم کیا کہ بات سچی ہے میں نے یہی چاہا تھا امامت ختم ہو جائے لیکن تو کجا میرا آقا حسین کجا تیری عقاد کیا لوگ پریشانے ہیں ہم آپ تو یہاں گھر بیٹھیں صحیح رفان حسین تو ہمیں بھی نہیں ہے مادرہ ساتھ بات کر رہا ہوں اس لیے اگر آج ہم پہچان لیتے کہ ہمارا مولا حسین کیا ہے اور کون ہے تو آج یہ بیرونقی نہ ہوتی اتنی دور رہنا ارکانِ عزا سے ان خطیبوں سے کہہ دو جعفر جو رہی کہہ رہا ہے عزاداری رسم نہیں ہے رکن ہے ان تک پہنچا رہا ہوں بات کو آج دنیا فرانس میں ایک میٹنگ کلک کی گئی پورے ورڈ سے بڑے بڑے اسکواررز کو جمع کیا گیا سب پریشان ہیں وہ فرانسیسی وہ فرنچ وہ عیسائی وہ یہودی وہ نصرانی وہ مجوسی سب پریشان ہیں کیا بات ہے ہمارا نوجوان ہمارے مذہب سے نہیں جڑا ہے پوری دنیا کے دماغ ہی گٹھا کیا گیا اور ایجیڈ دماغ ایکسپیرینس ہولڈر اسکالرز دانشور محقق ایک ضعیف علومر پچاسی برس کے کھڑا ہوا کہ بھائی یا تو یہ مانو کہ تمہارے مذہب میں دم نہیں ہے یا تمہارے لیڈر کے دم نہیں ہے جو تمہاری قوم کے نوجوانوں کو مذہب سے جڑے پریشان پھر کیا ہو کہ اگر نوجوان نسل مذہب سے نہیں جڑتی تو مذہب میں خاتمہ ہو جائے گا لہٰذا نئی نسل کا جڑنا ضروری ہے نبے برس کا پوڑھا یہودی کھڑا ہوا کہ بس یہ چیلنگ نہ کرو دنیا میں ایک قوم ہے وہ قوم حسینیت اس کے نوجوانوں کو بلانا نہیں پڑھتا اعلان کر دیا جاتا ہے سننے میں آپ سرس کرنا ہوں پھر اس میں یونٹی ہوئی پھر ایک پروگرام پاس ہوا ایک پوائنٹ اس میں رکھا گیا کہ ایک کا ایسا کرو کہ جانی دشمن عیسائی یہودی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم سم مل کر اپنے میں ایک حسین پیدا کریں جمعہ سننہ میرے دوست حسین کو ہم نے پہچانا نہیں باتتی سی ہے آج دنیا کے بڑی قوموں کے بڑے دبا اس فکر میں لگے ہیں کہ اپنے میں ایک حسین پیدا کریں لو جا فر جا حریب ہی اپنی ماں بہنوں کی اسمت و عفتی قضم کھا کے قیامت تک کی محلت دے رہا ہے فصیل قیامت تک جو چاہے حسین پیدا کر لیں لیکن جملہ سبھال کے لینا قسم ہے فاطمہ جہرہ کی قیامت تک اب کوئی دوسرا حسین نہیں پیدا ہوگا سنوے میرے دوست کونی پیدا ہوگا دلیل یہ دے جاؤ اس لئے اب حسین نہیں پیدا ہوگا کہ حسین کے جیسی دنیا میں کسی کی ماں نہیں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں تو نہ علی و فاطمہ ہوں گے نہ حسین پیدا ہوں گا یہ ہے کہ ربت نبوت ہے ریستہ اسمت و طہارت ہے اور دیکھو ان میں فقط یہ اسمت کی شناخت ہے نعمتیں ملے جب بھی شکر مصیبتیں بڑے جب بھی شکر دو منٹ کیلئے مسائر سنوے حضیدو آج ان بے قصوں کا چہلم منایا جا رہا ہے کہ جنہیں زندان شام میں چہلم منا نے نہیں دیا گیا حضیدو جب یزید سیاسی شکست کھا چکا تو اس نے چوتھے امام کو بلوایا کہتا ہے سیدے سجاد امام کو داخل دربار ہوتا دیا اٹھا استقبال کے لئے امام کا ہاتھ پکڑا اور چہا اتخت پہ لے جا کے بٹھا لوں جس پر خود بیٹھا تھا میرے مولانا کے یدید میرے زخموں پر نمک نہ چھڑا تم مجھ سے چاہتا ہے میں اس تخت پر بیٹھ جاؤ جس تخت کے نیچے میرے بابا کا گھٹا ہوا سر تُو نے رکھا تھا خدا کسی غمب نے رولائے آنسو فقط گریے کے لئے نہیں ہے غور و فکر کے لئے سنو آزادارو کہتا کیا ہے سیدے سجاد برا ہو ابن مرجانہ کا اس نے آپ کے باگ پر قتل کیا ابن زیاس ابن زیاس کے نام لے کر کہتا ہے ابن مرجانہ کا برا ہو اس نے آپ کے باگ کو شہید کر دیا یہ ساری خطہ اس کی ہے مگر حائرِ سبر کا پروردگار سیدے سجاد چپ ہیں یزید بتا کہنا کیا چاہتا ہے انشاءاللہ حقِ ماتا مدہ ہو جائے گا یزید کہنا کیا چاہتا ہے کہ سیدے سجاد آج ہم نے آپ کو رہا کر دیا حدداد لوہار کو پہلے سے بلایا تھا لوہار آگے بڑھا حدکڑیاں اتاری ہائرِ سبر کا پروردگار مقتل لکھتا ہے کہ جب حدکڑی اتری ہے تو گوشت اڑ گیا تھا کیسے پنہیا گیا بتاؤں گیارہ محرم کو یہی لوہار حدداد ہے جس سے شمر کہتا ہے اس کے جو توق تو پنانے جا رہا ہے یہ توق سادہ ہے اس میں کاٹے نکال ایک سینے کی طرف ایک تھوٹی کی طرف تاکہ ذرا سی حرکت ہو تو سینہ چھل جائے مولا تمہیں سلامت رکھے اب میں مسائف کی طرف آ رہا ہوں مولا یہ آنکھیں جو غریب کو رو رہی ہیں یہ کسی اور غم میں نہ روئے اے میرے اللہ میری ماں و بہنوں کو سلامت رکھنا آج بی بی زینب کے ساتھ یہ مل کے رونے آئی ہیں ازاداروں میں ایک جملہ قیامت کے لیتے جاؤ ہمیشہ یاد رکھو گے اور اب میں مقاتل کے بہت قیمتی جملہ پیش کر رہا ہوں صاحبے مقاتل میں اصحاب الیمین کا ایک مقتل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں شمر کہتا ہے اے لوہار بیوری ڈال دی ہتکڑی ڈال دی گلے میں توق ڈال دیا اس کی کمر میں ایک لنگر ڈال دے شمر کہتا ہے لوہار اے حدداد اس کی کمر کیلئے لنگر بنا کہتا ہے ٹھیک ہے میں ڈال دیتا ہوں کہا مگر ذرا تنگ بنانا لنگر بہت تنگ کر دینا کہا کیوں کہا اس لئے کہ یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے ہائے ہائے آقا سجاد ہمارا ناچیز ہدیہ قبول فرمائیے یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے میں اس لئے چاہ رہا ہوں اس کا لنگر اتنا تنگ بنے تاکہ یہ جھک نہ پائے لوہ ازادارو صفائی ہو گئی یزید کہتا ہے سجاد جی چاہے یہاں رہو جی چاہے گھر چلے جاؤ میرے بیماراق نے فرمایا یزید اس عمر میں مختار میں نہیں ہوں میری پھپی مقدم ہے جو میری پھپی اممہ فرمائیں گے آئے بھتیجے کو آزاد دیکھا پھپی نے کلیجے سے لگا لیا اے میرے لال خیلیت تو ہے نا اے فرمائیں ہم رہا کر دئیے گئے بیٹا آؤ راگے بتاؤ کہ یزید نے کہا چاہے یہاں رہو چاہے گھر چلے جاؤ تو بیٹا تم نے جواب کیا دیا کہ فرمائیں میری پھپی مالکوں مختار ہیں کہ بیٹا یزید سے کہہ دے پہلے میرے لئے گھر خالی کروا دے تاکہ ہم اپنے ورسہ کا ماتم کر سکے تین شرطیں بتائیں ہمارے لوٹے ہوئے اسباب واپس کرو ہمیں اپنے بھائی پر ہونے کی محلت دو ایک مکان خالی کراؤ لو عزیدوں یزید کے گھر میں حسین کا ماتم مپا ہے شہدہ کے سر آئے ایک ایک بی بی نے سر لے لیا بس جملہ سننا دو جملہ میں آنکھیں چلنا ہوں سر لے لیا اکبر کر سر آیا جناب امی لیلہ ماں نے کلیجے سے لگا لیا قاسم کا سر آیا فروانے کلیجے سے لگا لیا اونو محمد کا سر آیا سب آپ کو معلوم عزیدوں ابباس کا سر آیا بہن کلسوم نے بڑھ کے کلیجے سے لگا لیا اب میں کیسے عرض کروں عزیدوں انہی سروں میں کے ننہا سر آیا شام کی عورتوں نے کہا رہے یہ بے زبان اس کی خطا کیا تھی زینب نے فرمایا یہ میرا بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا تھا یہ پانی مانگنے گیا تھا اس کا جرم یہی ہے اس نے اپنی پیاس کا اظہار کیا رب آپ نے کلیجے سے لگا لیا کہتی بی بی زہر آپ آپ کے لال کا ماتب میں ضرور کروں گی مگر بی بی اقبال بتاؤ جو جتنا کم سن اس کو اتنی بڑی سزا ایک مرتبہ تیرِ حرمولا عزیزوں اسلحے کے مالک و مختار ماہر لوگ بتاتے ہیں حرمولا نے جو تین بھال کا تیر بے شیر کے نازک گلے کے لیے رہا کیا تھا معلوم ہے وہ کہاں استعمال ہوتا ہے وہ گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے آئے رے میرا آسگار فان خلابا سبی والا یدہ الیمام اتنا وضنی تیر تھا بچہ باپ کے ہاتھوں پا پا لٹ گیا ایک دفعہ تیر دوسری دفعہ جب حسین دفن کر چکے شہدہ کے سروں کا شمار نیزہ بردار آگے بڑھے زمین کربلا میں نیزے چپ ہوتے جاتے ہیں رباب کا دل دھڑک رہا ہے بیمی زینب کا طریقہ اے شہزادی کہیں میرے لالپ بھی کوئی مفتاج نہ آنے والی ہو نیزہ بردار آگے بڑھے ایک کمینے کے نیزہ زمین میں اترتا چلا گیا اب جو اس نے نکالا اللہ یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھائے نیزے میں الجا ہوا نندھا سا لاشا رباب کی نظر پڑی واہ غربتہ ملعور نے نیزے سے بچے کی میت نکالی شمر آگے بڑھا نازک سینہ گھٹنا ٹیکا پہلو سے خنجر نکالا ننہ سا سر جدا کیا تین دفعہ زخر پہ وار ہوا ایک تیرے ہرمولا ایک نیزے میں لاشے کانا پھر سر کا جدا کیا جانا وہ ماں کیسے برداشت کرے لو عزیزوں رہائی ملی تفصیل نہیں ارز کرنا سب کچھ ملا چادر ملی زینب کی چادر میں چار برس کی زہرہ کی چادر نکلی زینب وہ چادر لے کے چلیبہ پہ کربلا سے کہا رہا ہوا عزیزوں دو جملے سر لینا چادر پر اذر پڑی رونے لگی بس دل تڑپ کیا اے چادر میں کہاں لے جاؤں تربت سکینا پائی زینب بیٹی تجھے پردے کا بڑا خیال تھا لو چادر تمہاری واپس مل گئی ہے قبر پر زینب نے چادر ڈال دی عزیزوں جملہ سن لینا میں نے جو مقتل کا تحقیقی متعلیہ کیا ارز کر رہا ہوں سکینہ کے علاوہ ہر بی بی یہ چاہ رہی تھی ہم یہی شام میں مر جائیں گھر جانا نصیب نہ ہو نہیں اب اس کے گہرائی میں نہیں اتارا میں نے سکینہ کے علاوہ ہر بی بی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم یہی گھڑ کے مر جائیں مدینہ کا مو نہ دیکھیں اکیلی سکینہ بھائیہ ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا مگر ہائے نصیب سکینہ جو مرنا چاہ رہی تھی وہ سب گھر آگئی جو گھر آنا چاہ رہی تھی وہ شام کے زندان میں گھٹ کے مر گئی خدا کسی غمر اللہ جزاک اللہ بدو جملے عزیزو جانا نے کہا بی بی اوہ رخصت ہو ایک ایک بی بی قبر سکینہ سے رخصت ہوتی ہے ہر بی بی گئی آخر میں جانا نے کہا بیٹا سجاد تو بھی اپنی بہن سے آخری ملاقات کر لے میرا بی ماراقہ پہنچتا ہے پہنچا بہن کے قبر پر سر رکھ دیا اے بہن ہمیں رہائی مل گئی ہم وطن جا رہے ہیں سکینہ اٹھو گھر چلو بیگ برتبہ قبر سکینہ سے آواز آئی بھئیہ اگر ممکن ہو تو میرے قبر کے اوپر میرے چچا عباس کے سر کو رکھ دو سننا عزاداروں پہلی سمام ہو گئی ہے بہن کیا کہتی ہو چچا کے سر کو میری قبر رکھ دو سجادے چچا کے سر کو رکھا چچا کے سر کو بھتیجہ دیکھ رہا ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ عباس کی آنکھوں سے آسو روا ہو گئے سجدے سجاد تڑب گئے اے بہن آخر تم نے چچا سے کیا کہ دیا میرے چچا زارو قطار رو رہا ہے قبر سے آواز آئی بھئیہ میں نے کچھ نہیں کہا کہا چچا تمہارے دیار میں سکینہ نے تمہ چکھائے جزاک اللہ جزاک اللہ دو جملہ ہو رہا عزیزو خدا کسی غم من اولائے سوائے غم سرکار سے دو جو دا بازیزو آئیہ میں آزا ختم ہے یہی چہلوم ہے عزیزو لو رخصت ہو چکے زینب آخر میں گئی قبر سے ملی رخصت ہو رہی ہے مقتل لکھتا ہے کہ زینب جب سکینہ کی تربت سے الویدہ کہ چکی اور نکلنا چاہتی ہے تو تربت سکینہ نے ایک مرتبہ زینب کے دامن کو تھام لیا قبر سے آواز آئی بھوپی اممہ مجھے اکیلہ چھوڑ کے نہ جاؤ یہاں کون ہے جو میرے سرانے تلاوت قرآن کرے گا کون ہے تاریکی میں چراغ رشن کرے گا اے بھوپی اممہ مجھے اکیلہ چھوڑ کے نہ جاؤ زینب نے منت کی بیٹی پہلے ان کو گھر چھوڑ کیا ہوں پھر دری قبر کی مجاوری کروں گی نہ وہ بھی اممہ میں اکیلے نہ رہ پاؤں گی ارے یہ قبر کا سناتہ تاریک زندان ہاں آزادہ روح ابھی ایک لمحہ نے گزرا تھا کسی نے قبر تک آنے میں زندان میں سلام کیا بی بی زینب کو بی بی نے جواب سلام دیا سلام کرنے والا نظر نہیں آتا زینب پوچھتی کون ہے جو تُو غم نصیب کو غم نصیب کو سلام کے لائق سمجھ رہا ہے مگر وہ بھی اتنا بڑا ثابر تھا اظہار نہیں ہونے دیا عزیزو زحمت تمام ہو گئی ہے خدا کسی غم میں نہ رول آئے بے ایک مرتبہ ابھی اسی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا سکینہ کے طربت لرزی ایک آواز ہے اے پوپی اممہ اب آپ شوق سے وطن جائیے زینب کو بڑا تاجو بیٹی ابھی تو تم راضی نہیں دی اجازت کو دے دی کہا پوپی اممہ آپ جائیے میرا چچا باس آگیا میرا چچا آگیا میری طربت کے میرا مجابر بن کیا گیا لو عزاز آروں زینب قبر سے رخصت ہوئیں قافلہ چلا کربلا کی دھرتی پہ پہچا ایک اگری بی بی کوئی اکبر کی ماں اکبر کے پاس قاسم کے ماں قاسم کے پاس اونو محمد کے چانے والے اونو محمد کے پاس مگر عزیزو اولینِ زائرینِ حسین جنابِ جابر بن عبداللہ لنساری آج ہی حسین کی زیارت کو پہنچے دو جملے تمام کر دوں کربلا تک پہنچا دیا ہے کیونکہ اصل اس کردار کا مالک جنابِ سکینہ ہے زائر پہنچا بیک مرتبہ کون آتی ہے یا آفی کہتا ہے میں نے دیکھا کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی میرا نابینا آقا جابر بن عبداللہ کا حق کہتا ہے مجھے فرات پلے چل میں غسل کروں غسل کر کے آئے کہا یہاں تو بڑی قبریں ہیں کہا لے جاؤں واقع کہا اے اتیہ مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دی جنابِ جابر نے سلام کیا قبر سے جوابِ سلام نہیں آیا بوڑھا صحابی روکتا شہزادِ گودیوں میں کھلایا ہے اب تو جواب دے دو سلام کا اللہ ہو اکبر جملہ سنیے اب تو جواب دے دو شہزادِ بجپن میں گودی میں کھلایا ہے اب سلام کے جواب کے بعد تو جانے دو جواب ملا مگر ایک جملے کے ساتھ ملا اے جابر قبر سے آلگ ہٹ جاؤ میری بہن چھوٹ کے آگئی ہے اللہ اللہ سردِ کربلا پا کام ہماری یہاں پہنچیں ہر بی بی ناقے سے اتری مگر زینب ناقے سے گری زوف ناتوانی اب زینب گھڑی ہونا چاہتی ہے زینب سے اٹھا نہیں جاتا دائنی کروٹ چلنا چاہتی ہے دائنی کروٹ چلا نہیں جاتا بائی کروٹ چلنا چاہتی چلا نہیں جاتا بیک مردوہ کام میرے لال سجاد میرے قریب آجا سیدھے سجا کیا فو بیم میں کیا فرمان ہے کہ بیٹا چچا اب بات سے کہہ دے تیری بہن آگئی ہے آقا زادے کی قبر تک پہنچا دے اللہ اکبر ارباب مقاتلی تے زینب سے جب چلا نہیں گیا تو علی کی بیٹی کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی حسین کی قبر تک آئی اے بھائیہ تیری امانت کو زندان شام میں چھوڑ کے آگئی ظالم کے دمانچے پش پر در رہے ہو تازیانے اے بھائیہ تڑب تڑب کے سکینہ قید خان شام سیاء علم اللہ ذی نظر مہتو